ہم والے کم میں ہوں سائمہ یاسین کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی ایس پاکستان آج کا میرا یہ پیغام تمام ان والدین کے نام ہے جن کے بچے اسکول جاتے ہیں کچھ دنوں پہلے ایک خبر سامنے آئی کہ ایک دس سالہ طالبین کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی یہ ضروری نہیں کہ ہارٹ اٹیک چھوٹے بچوں کو نہیں ہو سکتا کچھ چیزیں میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم والدین اگر ان چیزوں پر عمل کریں اور بچوں پر بوجھ کم ڈالیں تو شاید ایسے واقعات آئندہ رونما نہ ہو آئیں ان باتوں کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے نمبر ون بچوں کی نیند کا خاص خیال رکھیں رات کو جلدی سلانے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ صبح فریش اٹھیں اور ان کی نیند پوری ہو اب اکثر ماں کہتی ہیں ہم جلدی سلانے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو بچہ جلدی نہیں سوتا اس کے لیے آپ کو اپنی عادت ڈالنی ہوگی آج کل ٹرین بن چکا ہے کہ بچوں کو سلانے کے بعد اکثر فادرز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ماں موبائل چلا رہی ہیں اس سے بچوں کی نیند ڈسٹرپ ہوتی ہے کوشش کریں کہ جب آپ بچوں کو سلا رہی ہیں اس وقت خود بھی سونے کی عادت ڈالیں جب آپ فریش اٹھیں گی تو آپ کا بچہ بھی فریش اٹھے گا نمبر 2 بچوں کو اسکول جانے سے پہلے پروپر ناشتہ دیں اب اکثر ماں کہتی ہیں بچہ صبح دودھ پی لیتا ہے یا بسکیٹ یا کیک کھا لیتا ہے یہ پروپر ناشتہ نہیں ہوتا آپ گھر کی روٹی پراتھا یا بریٹ کسی بھی چیز کے ساتھ کچھ دیں خود اچھا سا ناشتہ کرو اور اپنے بچوں کو بھی اچھا ناشتہ کروا کر اسکول بھیجیں نمبر 3 بچوں کے وزن سے زیادہ ان کے اسکول بیگز کا وزن ہوتا ہے اس کے لیے آپ اسکول میں بات کریں کہ پروپر ٹائم ٹیبل لیں کہ کس دن کون سا پیریٹ ہونا ہے اس حساب سے ڈیلی کوپیز اور بکس بیگ میں ڈالیں کیونکہ ہیوی بیگز کی وجہ سے ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے اس وقت سے بچوں کو بیک پین کا بہت اشیو ہو رہا ہے نمبر 4 ٹیچر کا پریشر ڈالنا کے ہوم وک پورا کر کے آئے اس سے بچوں پر ذہنی دباؤ پڑتا ہے اور سوچ سوچ کر بچوں کو بھی ڈپریشن ہونے لگتا ہے تو خدارہ میں پیرنٹ سے اور اسکول انتظامیہ سے پلیز اسکول انتظامیہ سے یہی کہوں گی کہ بچوں پر اتنا زیادہ پریشر نہ ڈالیں اور اتنا کام نہ دیں کہ بچہ کر نہ سکے کام اتنا ہی دیں جتنا بچہ کر سکے نمبر 5 اسکول سے آنے کے بعد فوراں بچوں کو نہلانے کے لیے نہ بھیجیں یہ بھی غلط ہے جب بچہ اسکول سے آ رہا ہوتا ہے تو پسینہ ہوتا ہے باڈی ہیٹ اپ ہوتی اور فوراں نہانے کے لیے بھیجنا اس کی صحت کے لیے نقصان دیں کوشش کریں کہ اسے پہلے تھوڑی دیر ریس کرنے دیں اس کے بعد اس کا واری ٹیمپریچر نارمل ہو جائے اس کے بعد اسے نہانے کے لیے بھیجیں نمبر 6 بچوں پر پریشر ڈالنا کہ لیٹو نہیں پہلے ہوم ورک کر لو کوشش کریں کہ تھوڑی دیر اسے پہلے ریس کرنے دیں تھوڑی دیر دوپیر میں سلا دیں پھر ہوم ورک کروائیں اب باری ہے نمبر 7 کی دو سے چھ سال کے بچے کو ڈاکٹر انجینئر یا بینکر بننے کا بولنا اور اس سے اس کا بچپن چیننا ارے بن جائیں گے ڈاکٹر بھی بن جائیں گے انجینئر بھی بن جائیں گے سائنٹیز بھی بن جائیں گے سب کچھ بن جائیں گے لیکن ابھی تو انہیں بچہ سمجھیں آپ خود سوچیں اگر اتنا بوجھ امارے اوپر ہو تو ہم کتنے تھک جائیں گے صبح اسکول ہے ٹویشن ہے مدر سائے سارا دن بچے کتنا تھک جاتے ہوں گے کوشش کریں کہ انہیں آرام بھی کرنے دیں اور تھوڑا سا کھیلنے بھی دیں تو خدا رہا ان بچوں پر ان کی جان سے زیادہ بوجھ مرد ڈالیں رحم کریں ان معصوم جانوں پر اور اپنا اور بچوں کا اپنے بچوں کا خیال لکھیں